موسیقی پاکستان تحریک انصاف کا مقصود جسیسوں سے متعلق ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع چوہمین پی ٹی آئی بریسر گوھر کے جانب سے دائے درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خط پر وضاحت کی استدعہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عدالت واضح کرے کہ الیکشن نیٹ میں ترمیم کا اطلاق بارہ جلائے کے آرڈر پر نہیں ہے استدعہ کی گئی کہ معاملے کے زیادہ تباہ ہونے تاکہ الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مقصود جسیسے الارٹ کرنے سے روکا جائے اور عدالت ان تمام پہلوں کی وضاحت جاری کرے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بناوں گا وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ناچنے والے کھوڑے میدان میں نہیں دورتے گورنر ہاؤس کے دو پنجرے خالی ہیں میڈیا سگفتگو میں انہیں نے کہا کہ ملک اس موڑ پر کھڑا ہے جہاں سیاسی ورکس کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کے بارے سے معایدے پر دستاقت ہوا تھا جلسے کا وقت ہو گیا لیکن اف تک تین درجن پرسیاں نہیں بھری جا سکیں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنزیف دے پی ٹی آئی جلسے کا پول کھول دیا ٹوئٹ میں لکھا یہ انقلاب اور مقبولیت کا عبرتناک نظارہ ہے جو سوچل میڈیا پر ذریعے گوشتہ جلسے میں جالی اور پرانی ویڈیوز جاری کر کے اپنے حامیوں کے ذہنوں میں برپا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی اس بار اصلی مناصر ہم جاری کر رہے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے ویلکم ٹو لاہور پی ٹی آئی جلسے کے لیے خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل کا استعمال ریسیو ون وان ٹو ٹو کی گاریوں میں ایمبولینسز فائر برگیٹ کے اس ناکس بھی شامل ادھر پنجاب حکومت کا نوم ایک اچھاری مزیمان کو جلسہ کا سگرفتار کرنے کا اعلان صبحی وزیر اطلاع تصبح بخاری کہتی ہے کہ کوئی سرک بند نہیں ہے اور نہ ہوگی پی ٹو آئی جلسے میں ٹو اور ڈائے والی کوئی بات بھی برداشت نہیں کی جائے گی عزمہ بخاری نے خبردار کر دیا بولی کہ بدماشی کی اجازت نہیں دیں گے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی آٹھ ستمبر جلسے میں ناصبہ گفتگو پر گنڈا پور آج تحریری موفی ہی مانگ لیں چیئرمن بلاول بھٹو کی سالگیرہ پیپلز وکلا فورم کے تحر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ کی تقریب میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بلاول بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاٹا سکھر میں پارٹی کے عدداروں اور کارکنان کی بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت زلہ کانسر کے چیئرمن سید کمیل حیدر شاہ نے کیک کاٹا کارکنان کے جانب سے پارٹی چیئرمن کے حق میں نارے بازی کی گئی اور ڈیوو الیکٹریک وہیکل بس کا افتتاح کر دیا گیا ڈیوو ایکسپریس کے جانب سے گشتہ سال بسے آپریشنل کرنے کا بادہ پورا کر دیا گیا چیئرمن ڈیوو ایکسپریس شہریار چشکی کہتے ہیں کہ مولیاتی تحفظ کے حوالے سے یہ اہم اقدام ہے ڈیوو کے الیکٹریک وہیکل بس کا مقصد جدید ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے پاکستان میں پہلی ایوی پرم اپنی انٹر سٹی بس سروس پہلے ہی عوامی سہولیات میں اپنی مثال آپ ہے